ایسا کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ عید آنے والی ہیں عید کی میں صرف ایک دن رہ گیا اور ایک دن کے بعد میرا پر ذمہ داریاں اتنی بھڑ گئی ہیں کہ مجھے گھر والوں نے ایک اچھی خاصی لسٹ ہماری ہے جس کی میں دیکھ کی میرے ہوش اڑ گئے تھے لیکن میں نے فیصلہ یہ کیا تھے میں اپنی سیمٹی نکالوں گا سیمٹی نکال کے میں صرف اور صرف ان میں سے ایک کام کروں گا اور وہ ہی ایک کام کرنے کے لیے اس اپنی سیمٹی نکال کے سیدھا مارکیٹ والی سیٹ پر جا ہی رہا تھا کہ راستے میں مجھے نہ منڈی نظر آئی اس میں اونٹ میں نے دیکھے اتنے پیارے پیارے لیزر آ رہے تھے اور منڈی کی اتنا رشت زیادہ ہوا تھا کہ میرے لیے موٹسیکل اندر سے گزارنا اتنا مشکل ہو گیا تھا پھر میں نے فیصلہ کیا کہ رام سے لے کے جاؤں گا کیونکہ میرے موٹسیکل کی بریک کا بھی ایشو چال رہا تھا جو کہ میں نے بعد میں صحیح کروانی تھی لیکن فیلحال یہ کام ضروری تھا تو میں نے ایک کم کیا باقی کام میں نے کہا یا میں بعد میں کروں گا تو میں یہ منڈی کے اندر رشت میں سے گزرتے ہوئے کیونکہ ساری جگہ پہ بیل گائیں بینسے بغیرہ تھے یا میں نے فیصلہ کیا ہے میں صرف آٹے والی دکان پہ پہ پہنچا جو منڈی کے بیچ اور بیچ قائم تھی دروس آٹے والی دکان پہ پہ پہنچنے کے بعد میں آٹے والی سے بات کی اس نے مجھے بیس یا پندرہ منٹ کا الٹرنیٹر دے دیا اس نے کہا یار اتنا ٹائم لگ جائے کہ آپ کو انتظار کر لیں تو میں انتظار کرنے بیٹھ ہی گیا تھا پ گرمی بھی شدید مجھے لگ دی تھی لیکن میں انتظار علاوہ اور کچھ کار بھی نہیں سکتا تھا پھر میرا ہاتھ تپڑا گندم کے بورے والی سیٹ پہ وہاں پہ میں نے کہا چلو بیٹھیں یا فری یا تو میں دانے گھننا شروع کر دی اور گنتے گھنے کے کھانا شروع کر دی اس طرح ہی میرا ٹائم پاس ہوتا رہا ٹائم پاس کرنے کے بعد میں نے اللہ اللہ کا نام لیا میں نے کہا یار باقی میرے سے تو ہونا کوئی کام نہیں ہے تو پھر میں نے شپ کر کے اپنی جیب سے پیسے نک کال کے آٹے والے کو دیئے اور دینے کے بعد میں سیدھا اپنے گھر کی طرف ہوانا ہو گیا جس کے بعد یہ میری بلاگ یہاں پہ میں نے اینڈ کرنا پڑا کیونکہ مجھے دوسرے کام کرنے پڑے تھے اور مجھے اتنا ٹائم نہیں مل رہا تھا جس کی بیسے میں دوسرے کام بھی آپ کو دخواست ہوں